بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے تنبیل نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری اور محمد آل محمد خلوان سلام اللہ سلام اللہ محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استرین و هو خیل ناصر ممعین والاقبت بالمتقین والجنة بالمواردين والنار بالعصین والصلاة والسلام و علا شرف الانبیائی والمرسلین حبیبنا للعالمين العبد المرتقى والنبي المجدبا والرسول المصطفى سیدنا ونبينا و شفیع ذنوبنا و طبيب نفوسنا و مولانا بالقاسر محمد السلام اللہ و اعطاق من المتقین و اعطاق و على المطیبین الطائرين المعصومین المظلومین المنتجرین المنتظرین الميامین سید باب بقیت اللہ اللہم صلی وسلیم وزل مبارد على صاحب الدعوة النبوی والسولد الحینلی والعصبت الفاطمی والحلم الحسنی والشجاعة الوسینی والعبادت السجادی والمآثر الباقری والآثار الجعفری والعلوم القاطمی والحجد الرممی والجود التقبی والنقابت النقبی والخیمت العسکری والخیمت اللہی اللہ محمد رحمت اللہ علیه والعظت اللہ علیه والعظت اللہ علیه جمعین شر جمع جلے آقا با عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں سب منکہ تمسل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا بلد رسول اللہ یا حجت اللہ کے علا خلقے یا سیدنا و مولانا انہاں توجہنا واستشفعنا وتبسلنا بکا علی اللہ وقدمناك بیل يدائی حجاتنا یا وجیبان رباللہ اشبع لنا یا وجیبان رباللہ اشبع لنا ایک مرتبہ حضور امام کے لئے یا وجیبان رباللہ اشبع لنا اعلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سعالت اس خوف کی عصے میں رکھی ہے کہ وہ ہر سال حسین نفر شعظہ بچھا کر حسین کے قاتلوں کو بھی نقال کر دیتی ہے ان قاتلوں کا پسمنزلی میں نقا ہو جاتا ہے کہ وہ کس سلسلے سے آئے ہوئے ہیں کہاں سے وہ شروع ہوئے ہیں یعنی خدیب کا قلب حسین ہے صفیفہ کا قلب یزینہ ہے خدیب کا قلب حسین ہے اس لیے آج ہم قلب یزینہ سے کرتے ہیں چودہ سو برس گزرنے کے پاس بھی اس لیے کہ ہم چودہ سن پہلے کے اعلان کو کہ من قلد مولا فہانزالی اللہpurpose فقط ماضی کے منظم میں نہیں دیتے ہوں ہم آج اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ من قلد مولا فہازالالہדר online ایمان پہنچی اب تک ہے 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 لیکن یسید آج کسی میں احمد نہیں ہے کہ وہ بچے کا نام یسید رکھے ایک مالکی صاحب کی ویسے ویڈیو آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یسید نام بڑھ لینے میں بھی کوئی حرض نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جھوڑت کرو رکھو اپنے بچے کا نام یسید جب سکول جائے گا تو لوگ کہیں گے بچے کہیں گے کہ یسید آ رہا ہے اور تجھے نیک کے کہیں گے یسید کا ماں ماں رہا ہے تجھے نام بڑھ لینے موسیقی 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 صحابی کا احترام ہے ہم نے اللہ پر جو بھی واقت صحابہ ہے رضوان اللہ تعالیٰ لئے مجھ مجھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ولایت کے معاملے پر وہ نبی کے بیٹے سے بھی چھوٹ دینے کو تو یاد نہیں ہے یہاں کو تکلوف نہیں ہے یاد حضور رحم کرم نے پہلی فرمایا تھا حسین اپنیٹی والا ہم نے حسین حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں اس پہ بڑی کہہ رائیاں ہیں اور اس کا تو بہیلو ہے وہ یہ ہے چار شہبال موظم سے لے کر اکسٹھ ہیٹری تین شہبال موظم چار ہیٹری سے ایکسٹھ ہیٹری تس مہر و ج senators یہ سہور ہے اس بادکہ کے حسینnight ہم پیٹ نہیں حسین مجھ سے ایکسٹھ ہڈری تک اس بادکہ سہور ہے کہ حسین مجھ سے ایکسٹھ ہٹری کے بعد سہور ہے اس بادکہ کے میں حسین سے رہا احترام ف空صف آپ نے یہ باعت موجلات ہیں محمد اللہ علیہ وسلم میں حضور اے مکرن کے ساتھ پر امام حسین السلام پر مل کے ساواد دیتے ہیں محمد اللہ علیہ وسلم حضور اے 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 محمد اللہ علیہ وسلم حسین حسین ملنے حسین ملنے یہاں تو حسین ان کے علیہ السلام آپ کسی بھی بچے سے تو لیجے حسین کا باپ کون ماں کون کیا ان کے فضائی ہیں حسین کے باپ کو حمد کرے یسید کے بارے میں حسین کے باپ حسین کے دادا دادی حسین کے نانا نانی جیسے حسین کا نصب ہے ویسے کسی کا نصب نہ اولین کو نصیب ہوا نہ آخرین کا کسی کو نصیب ہوا حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے در میں دینِ خدا پناہ ابو طالب دادا ہیں اب ایک فقرہ کہنا لگا ہوں جو زبان نجس زبان یسید کو مسلمان کہے پھر سے نہ کہہ رہا ہوں جو نجس زبان یسید کو مسلمان کہے اس نجس زبان سے ہمیں ابو طالب کے اسلام کا افران چاہیئے کی طرح ابو طالب جو زبان یسید کو مسلمان کہا لیے اس سے ابو طالب کے ایمان کا اقرار لے کر فائدہ کیا ہے پھر فائدہ ہی کیا ہوں ابو طالب ہی کیا ہوں اگر یسید بھی وہ مسئلہ رہے ہیں مسئلہ رہے ہیں جو پیچی ترنا لوگ سے بھئی لا رہے ہیں کہ ففرت کا تقاظرہ ہے شدید کافر بھی وہ سمجھیں گے ابو طالب کو جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہو یسید جن لوگوں کی نظروں میں یسید کیسا وہ مسلمان ہیں مسئلہ رہے ہیں مسئلہ رہے ہیں ان سے ہمیں بتانے پر اسلام کی ایمان کا اقرار چاہیے وہ کہتا ہے کہ جناب کلما نہیں پڑھاتا نکاح پڑھاتا کلما تو ہر اہرے اہرے میں پڑھ دیا تھا نکاح ابو طالب کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکا جیسے یہ حضرت ابو طالب کی وفا تو اللہ کا حکم آیا کہ آپ چھوڑ دیجئے مکہ اور مدینہ چاہیے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حضرت ابو طالب کو خاموش حراج حفیدت ہے کہ اے مصطفیٰ ہم ابو طالب کے بعد کسی اور کا احسان لینا ہی نہیں چاہتے ہیں کیا بات ہے ابو طالب کے بعد کسی اور کا احسان آپ کا نہیں لینا چاہتے ہیں ایک مطالب کا احسان ہے ایک فاطمہ کی امام کا احسان ہے ایک فاطمہ کی امام کا احسان ہے ایک علی کے باپ کا احسان ہے اس کے علاوہ آپ پر کسی اور کا احسان لینا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ چھوڑ دیجئے پتا فقط مطالب علیہ السلام کا احسان یہ مطالب سے دشمنی ہے آپ کو احسان کرنا اب میں فطرہ کہنے لگا ہوں تاکہ آپ مولا علیہ السلام کا ایک فرسل مولا علیہ السلام کا ایک فرسل نارا بگائیں گے اس بات پر اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ احسان لائف ہے اس قابل ہے اپنی مختلف پہلی مرد بات پہلی مل Canyon اس لیے کافر بلدنہ من Pac ۔ ، ، ، ، ، موسیقی 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 آبو طالب کے در میں نبی پلے نبی اس وقت تعالیٰ سے پلے تو سرکار نے پہ خیدر کرران پہ سرکار نے پہ خیدر کرران سرکار نے پہ سرکار نے پہ جہدر کرران کہ خیدر کرران سے شہکار کو پالا اور نتیلہ کیا ہوا ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا اب مطالب اس مام اپنے زمانے کے سردار تھے اجتے خدا آئے ہیں ایمان اپنے مطالب پر کیا بات کرتے ہو اس مدے مطالب پر بات کرو ایک سوال ہے حضرت ایسا علیہ السلام کی وفات کے بعد حضور اکرم کی بلادت تک میں چانیس سال کے بعد اعلان 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 بھی نہیں کر رہا بلادت تک پانچ سو ستر سال کا فرق ہے تو اجت سے تو زمین خالی ہوتی نہیں ایک ساتھا سو سوال کر رہا ہوں یہ جو پانچ سو ستر سالوں پر مر گئے ہوں گے تو بلکل موت جب ان کی اعلان خفز کا خیلے دے گا مر گئے ہو تم ان کے نقید نم سے کیا پوچھا ہوگا آپ کو پریشان ہوتی بھی ضبط نہیں ہے کیا آپ کا سوال نہیں آپ کا سوال تو رسول اللہ نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا اور پریکٹیکلی دکھا بھی دیا پریکٹیکلی دکھا بھی دیا اور کوئی شاگر کتنا بلکفت ہوگا کہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہوں جب آپ پریکٹیکلی معلوم بھی ہو اسی لیے تم بلکفت میں کہتے ہیں علی علی کرتے رہو تاکہ جو بر میں زبان کر رکھیں نا علی علی کرتی رہے پریکٹیکلی حضور میں دکھا بھی دیا یعنی جو رسول اللہ مانسے لیے کا مرم بھی بھارتے ہیں موضوع سے بلکل برکوت ہو گئے اس لیے کہ موضوع ہے غدیر تضبوت تو غدیر کے ساتھ گوایا تو میں ایک بڑا سا محمد علی اللہ کے بسکتر بیان کرتے ہوئے فرصہ اس کے آتھ کے حالات سے مقال لے اور پھر میں اچھاکر غدیر سے زبور تک ہمیں سبھر اتیار کرتا ہے ممبر امام حسین علی اسلام کی برکر سے پر شہدہ امام حسین علی اسلام کی برکر سے حسین نے علی 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 اللہ کو کچھایا ہے اگر یہ نہ پوچھے کہ اکر اللہ علی اللہ کیوں کا اس لیکن اس کے قلقے میں علی 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 اللہ ہوتا ہے اس کا محمد و رسول اللہ محفوظ دو لے آتا ہے علی 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 اللہ رسالت کا فلسکوف ہے یعنی رسالت ہوگئی اس تشینوں کو خط میں نبود کانفرنس کی ضبورت نہیں بڑھتے اب کے نبود کانفرنس وہ کرے یعنی رسالت کا فعلی علی علی اللہ نے یعنی ربوبت ختم امام حسین علی اللہ میں سوچتا ہوں سوال لاکھ صحابیوں کے مجمع میں جب شخص و سوانِ بدر و تجان کو اپنے ہاتھوں پر بلو کیا ہوگا تو وہ کہ پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہوگیا ہوگا محمد کے ہاتھوں میں ولی ابنہ ولی تھا عظر کئی مظہرِ موسیقی 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 محمدی اوفیش آئیٹمکیشن ہے غدیر اور اس آئیٹنٹیفکیشن میں بلچھ اللہ کی تصویر ہے جس میں محمد و رسول اللہ بھی ہے اور یو بلی اللہ بھی ہے تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہے یہ اتنا زیادہ ایک مالیٹ ہے کہ اس کا نتیجہ ہے غدیر کا نتیجہ ہے اس نے غدیر کا نتیجہ ہے قادر سادر غدیر کا نتیجہ ہے قائل پاکتر غدیر کا نتیجہ ہے قائل پاکتر قائل پاکتر یہ سب اس غدیر کا تسلسل ہے اور سقیفہ کا تسلسل میں نے بتا دی ہے کہ وہ وہاں سے کون سا تسلسل آیا اور اس کا اقتام ہے پھر کسی جیسے پر اس لیے ہے کہ اب سوچتے والے کو سوچنا چاہیے اس لیے پہلی منزل پر کسی بات سمجھ گنا آئیے کسی بات سمجھ پر نہیں آئیے اس کے بعد نہیں سمجھ پر نہیں آئیے یزید پر تو آئیے سمجھ لو یزید پر تو آئیے سمجھ لو کہ اس کا اقتام کام پر ہو رہا ہے اس تسلسل کا اس لیے کھل یہ وہ شجرہ خبیصہ بری ہوئیہ اس کا کھڑو اکھل ہے یزید اور شجرہ تیمہ کا سمرہ ہے مسائل اکرین آج مازے انشاءاللہ تو یہ آپ کے ذہنے پر ہے اب یہ ہے دشمیہ ہدری میں حضور اکرم کی در پفات تھی تو اس کا حضور اکرم نے یہ اعلان فرمایا تاکہ یہ انشاءاللہ آس پر ہو سکے اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اب اس کا کوئی انکار نہیں کرنا کہ سنت اس کی ہے یا نہیں ہے اب اس پر آپ کو سوچل میڈیا پر بات نہیں نہیں لیکن کہ غدیر کی سنت ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ غدیر کی سنت سے وہ حکار نہیں کر سکتا غدیر کا انکار سب الگ صحابیوں کا انکار ہے کب سے کب ایک سو دس صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اس کو تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے نام آمینی نے اس کو لکھا ہے کتاب الغدیر میں اور تسنزل کے ساتھ جنبریشنز افر جنبریشنز افر جنبریشنز افر جنبریشنز ان اصلاق بات ہے ان اصلاق اس کی اتنے نامی ہیں کہ تواسوں کے ساتھ ہیں اس نے غدیر کے معنی میں کوئی یعنی غدیر کی سنت کے بارے کا کوئی ڈیویٹ نہیں مولا کے معنی میں بات ہے کہ مولا کو مطلب دوست ہے اس نے اس پر گفتور زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ مولا کو مطلب آقا ہے یہ اپنے اپنے نشیب کی بات ہے کہ کون مصطفیٰ کو کس مطابقے سمجھتا فہاز عزید مولا کا ترجمہ تو بات پہ آیا ہے کہ پہلے مدبتو مولا تو دے ہو یہ تو حضور مکرم کے لئے اپنے یہ ہے کہ مولا آپ حضور کو کس مطابقے سمجھتے ہیں دوست میں کہتا ہوں تھوڑا سا حافظ کرنے چاہیئے ان مسلمانوں کو جو رسول کو دوست کیا کر مخاطب کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں ان کا دوست تو اللہ ہو ابراہیم خلیل اللہ ہے نا اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کا دوست تو اللہ ہو مصطفیٰ کے دوست کے ہاتھ ایرہ بڑھنا مجھتا ہے اس لئے اس تشنسل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے مولا کو آزا علی مولا تو یہ وہ فائنل آناسمنٹ ہے کہ حضور مکرم کی جانب سے کیا گیا اور ناکویٹ بلان سے ساتھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے کہ جب نماز کا حضور مکرم آیا تو حضور نے کہیں مجمع جمع کیا یہ جو آج اترے بڑے بڑے استعمال ہوتے ہیں ہمارے نے سنگے یہ اسی سندت پر ہے مجھے بتائیے کہ نماز کا حضور مکرم آیا نماز ستون دین کا عمود ہے خیمہ دین کا ستون ہے نماز نماز حومل کی محراج ہے اس کا کوئی شک نہیں ہے لیکن نماز کے لئے حضور مکرم نے مجمع جمع کیا ہو نہیں جیسے جیسے لوگ ملتے ہیں کہ حضور مداتے گئے حج کے لئے مجمع جمع کر کے حج کا بتایا ہو کہ حج برس ہوا ہے روزے کے لئے مجمع جمع کیا ہو میں اپنے جو نہ کہنے لگا ہوں ہسٹری میں حضور مکرم کی حیات تیبات تک جتنے بھی مجمع میں سب کا تعلق ہی علی شید نے تعلق سے ہر بجمع کا تعلق ہی علی سے ہر بجمع کا تعلق ہی علی سے ہر بجمع کا تعلق ردیر کا مجمع ذو الاشیدہ کا خندق کا مجمع من لے خل کر کون نے اس آئی نیتا جس جانتور کی زبان بند کروڑ یہ مجمع اراجہ رسول اللہ میں ہوں ذو الاشیدہ کا مجمع پنا چلا مجمع جمع کر کے فضائدِ علی کو پڑھنا سمتِ رسول اور بجمع میں بیٹھ کر فضائدِ علی کو سنا سمتِ صحابہ ہے صحابہ اکرام کے ماننے والے تمام مسلمان اس سے میں کہوں گا کہ بجمع میں بیٹھ کر فضائدِ علی کو سنا سمتِ صحابہ ہے یعنی تو بلدی سیعظہ کا مکر ہے وہ صحابہ کا بھی مکر ہے صحابہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچا تو اہتے پیغمبری کا کوئی کام ہی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا یعنی بہت سخت چھوڑا ہے آپ اس کو ذرا اس تصور پر سوچیں کہ حضور نبو کرم نے جو تیک سال تک کی قربانی ہے اس کے بعد اللہ تعالی یہ کہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچا تو اہتے پیغمبری کا کوئی کام نہیں کیا یہ کیسی ہے کہ یہ نہیں ہے تو پھر سارا دین کولپس کرتا ہے جس دین میں کیوں علی سے دین لینا ضروری ہے نہ کہ تک کہا ہو سلامتا کشن وہ یہ ہے کہ اگر آپ نومڑی سے دین لے گیا تو کچھ اج سے بعد یہ یقین کرتے لگیں کہ برگیاں چورانا بھی یہ کے بعد پر دیں موسیقی 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 ماں پر منامت نے یہ شرک کی بھائی جن کے بزر پہلے کافر رہ چکے ہو تو ماں کئی نہ کئی کوئی منامت ہو جائے شاید غلطی سے ہو جائے اگر اپنے کی وجہ سے ہو جائے تو منامت ہو جائے اب وہ ہی مسئلہ ہے کہ وہ آگے اٹک ہے بات کرنے لگے مولا علیہ السلام کے باپ پر کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھ تو وہ کلمہ کونکہ ہوتا ہے سلیمانی جو کھاری پاپر رہے سنیمان ہو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں کونکہ کونکہ سمجھے نا تو بزر یہ ہے کہ وہ کونکہ ہوتا ہے کسی بھی مسئلہ بھائی سے وقتہ دلچہ آپ کے پاس دے کر آئے ساتھ ککڑے ہو یہ میرا بیٹا ہے آپ اسے پیجے خیل سے کلمہ پڑھ دی ہے تو بگاڑ کے پاس کلمہ پڑھ جائے کیا بات ہے یہ مسلمان کا بیٹا ہے بھائی پاکستانی وہ پاکستان میں آنے کے لئے بیزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کلمہ بھی ایک انٹری ہے نا اس محبت میں جس کا بیٹا خود کلمہ ہو بھائی پاکستانی آپ تک جس کا بیٹا خود کلمہ ہے عدو طالب کا بیٹا خود کلمہ دیکھیں گا جا کر آپ کو حدیث بل گیا ہے کہ مسلمان کی کتابوں میں اور یہ ایک جنگل اخلاقی بات ہے کہ ایک شخص تھا جہنم کی طرف جانا تھا اللہ سبحانو تعالیٰ نے فریشتہ سے کہا اس کے لئے تک کرے لوگ کہ کیوں مروڈنا اس نے کیا نہیں کیا اس نے کیا کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس کے بیٹے نے دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بیٹے نے پڑھا رہے تو میری رحمت کو اس بات سےیا آتی ہے کہ میں اسے جہنم میں بھیکھوں یا کہ جس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کا باپ تو جہنم پہ چرا جائے جس کا بیٹا خود نکتا ہے بھائے بسم اللہ جس کا بیٹا خود نکتا ہے بھائے بسم اللہ تو عرض کرنے کا مصد یہ بات میں پر اس تسلسل میں لے آم کہ وہاں سے یہ تسلسل ہے وہ پاکی نے ترین حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت مطلب علیہ السلام اور جو سلسلہ ہے حضور مکرم کے لئے مولا علیہ السلام نے اشارت رمائے کہ اللہ کی احفیقی آخر و نظر و فیلی فازرون ہے جو برادر جب لئے کہ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نسلوں کو تقسیم کیا ایک بیٹا کو تلیک شخص اس کی نسل دو بیٹے ہو پھر اس کے بعد اور نسل 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 بلما نسل اللہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے دو حصوں میں تقسیم کیا جعلہ نور ابو بھی خیل میں بھی ہوا تو جو بہترین تھا اس میں نور کو رکھا حضرت عبداللہ تک یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو best possible bloodline تھی اس میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لئے چھوڑ دیتے حضرت عبداللہ کے لئے کیا کچھ رکھا ہوگا کتاب میں میں مسلمانوں سے جا کے کہاں کہ آپ پڑھیں حضرت عبداللہ کے لئے کے بھی توہیم کی گئی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ علیہ السلام انہیں بھی میں تو درست نہیں کہہ سکتا ہوں حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ بہنس کی جائے کہ مسلمان کے یعنی حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی بہترین حسنی ہیں جہاں نور مصطبہ رکھا گیا یہ مولانا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ نے نسلوں کو تقسیم کیا تو جو بہترین تھا اس میں نور مصطبہ رکھا تو حضرت عبداللہ تک جو نور ہے وہ ایک ہی ہے علی کا اور حضور مقرم کا اور پھر یہ تقسیم ہو عبداللہ اور عبداللہ علیہ السلام اور عبداللہ علیہ السلام علیہ السلام اور حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ تو یہ جنس چلائے تو جو اس پیور بلڈ ٹائن کو مانے والے ہیں وہاں پر خالص ہے توہید بھی خالص ہے نموت بھی خالص جو میں کہنا تھا تو کہاوت کے اگر کوئی لوڑی سے دین لے گا تو وہ سوچے گا بات میں سمجھنے لگے گا کہ برگیاں سرانہ لے کے بات آتا ہے کیوں اس لئے کہ غلط سوچ چلی ہے شیطان کی لا الہ ادلہ کہتا ہے اگر کوئی شیطان سے لا الہ ادلہ سیکھے گا شیطان سے اگر کوئی لا الہ ادلہ سیکھے گا تو کس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ لا الہ ادلہ کو سکھا دے گا لیکن خودشت بھی خدا کے انگان کروا دے گا کیونکہ شیطان لا الہ ادلہ بول رہا ہے آدم علیہ السلام کے سامنے شبنے مطیعہ نہیں ہیں لا الہ ادلہ سے اس کو کمرنٹ ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کروانے گا تو رموے تو حیرت میرا تو نے مجھے خلق تنیم انہا تو نے خلقی ہے یعنی اللہ خالق بھی مان رہا رب بھی مان رہا ہے مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ خودشت بھی خدا کے سامنے شبنے کو تیار نہیں ہیں تو ہر جگہ سے آپ دین کو نہیں لے شکل اللہ الہ ادلہ بھی صحیح سور سے دے گا بات سمجھنا نہیں اس کے ادلہ اتنا ایپورنٹ ہے کہ وہ صحیح سور سمجھ میں آئے یہ حضور رکر نے کہا مولا بات آئید مولا اس لئے پاہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سننا سننا چاہیے بات بات اس نے کوئی اتنچ نہیں یہ بات ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹی رہا ہے اور اس سے جو بے شمار ہو رہا ہے اور پہلو سو نکلتا چاہیے سامنے آنا چاہیے میں آپ سے ایک بات کہوں اگر آپ نے مولا علیہ السلام کے ایک فضیلت دس مرتبہ سنیں گی اور گیار بھی مرتبہ وہی فضیلت سنیں تو جو پہلی مرتبہ سننے کا سباب تو وہی گیار بھی مرتبہ سننے کا سباب کوئی فرم نہیں ہو گیا کہ سباب آئید مرتبہ کم ہوتا جا رہا ہے نہیں وہی سباب ہے وہی حضر ہے اس کی ہے کہ یہ کلنزے کے ہارٹ کی یہ تسلیہ نفس ہے یہ روح کی طاعت نفس کی شہابت آئید اب جب اللہ مرنکر صاحب اللہ مرنکر بات ہے کہ اگر کوئی مزر کسی چھوٹے کو بچے کو اٹھائے تو کچھ کو بچہ نظر آ رہا ہوں گا اور کچھ کو مزر نظر آئیں گے لیکن اگر آپ نہیں جیسے کسی پرابر کے انسان کو اٹھائیں تو اٹھانے مرنکر چھو جائے گا اسے اٹھا رہا ہے وہ نظر آئے گا کیا رمز تھا اسے کہ جب میں نظر نہ آ رہا ہوں ہے میرے صاحب جب میں نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ ہے پھر یہ ہے پھر اسے پہچھا لوں پھر اسے سمجھو پھر اسے دیکھو ٹھیک ہے پھر یہ ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راتہ ہے اسے پورا ہونے اللہ نے کہا کہ آپ نہیں کرنا ہے آپ اللہ آپ کے چانوں کے سر سے بچائے گا سارے فریس ٹارے ہیں سارے فریس ٹارے ہیں وہ بچائے ہیں سارے فریس ٹارے ہیں سارے صحابیہ سارے آجی ہیں ورے فریس ٹارے ہیں جب پھر اس لیے اور نہیں ہوگا ان کے نگیاں ان کے نگیاں اللہ کہہ گا آپ کو اللہ شرش سے بچائے گا اللہ کیا رب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں باگی باگ میں کچھ سمجھنا ہے کہ ہم بچائیں کہ آپ کو شخص ہے آپ کیلئے اناؤسمنٹ ہیں سبحان اللہ حلیب اکرم نے تو آگے چلے گئے تو کبھی سے کلائے میں اس کو کل سے دوالا دوروں کا نہیں مجھ آئے کیا بڑھتا ہے کہ تو آگے چلے گئے تو کبھی سے کلائے بچے رہے گئے رحم سے اس بات ایک بات میں رحم دکالی سالیت نہیں ہے یہ وہ ناشتر سمجھا لے تو آگے چلے گئے ہو وہ روب کر رہے ہو حلیب رحم کہہ رہا ہے رحم میچے رحم بات میں بات کرو کہنے ہیں یہ بات میں رحم سے علی عرب کہہ رہا ہے آگے چلے گئے وہ روب کر رہا ہے پیچھے اپنا پیچھے اپنا تو پیچھے رہا ہے دوسروں کو علی جیسا کہہ رہے ہو آگے 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 یہ ہے صراتم است Panghiem علی جم spind ez یہ ہے صراتم است 올�یم پورا ہوا خدا کا عرادہ دیر میں اور مولائیوں کو مل گیا مولا دیر میں اور اُترا ہوا اس شیف کا چہرا دیر میں کیوں اُترا ہوا اس شیف کا چہرا دیر میں پہنڈکلی نے دیکھا اخری خلیفہ ہریار موسیقی 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 ہیتر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہیتر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ پھر سے کہا ہیتر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا اٹھایا ہیتر ہیتر کو مصطفیٰ کی شب سلایا ہیتر کو مصطفیٰ کی شب سلایا میرے حضور انہوں نے بالکل صحیح نارا لگائے وزیر نارا ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا کا مطلب جانتے ہیں مولا کا مطلب اس نے علی کو مولا مان لیا معمول علی کہا جاتا اس نے اپنے آپ پر اپنے سے زیادہ علی کا اختیار اغول کر دیا اس جنگل کے اور اس کا کہہ دیجئے اپنے آپ پر اپنے سے زیادہ نہیں ہے اپنے کے بعد بھی ختم اس نے اپنے اوپر فقط علی کا اختیار اگر علی کا مولا ہوتا اس لمحے بھی تو وہ معمول ہونے کا حد ادا کر رہا ہوتا اگر کسی کی دبان پر جھوٹو تکبرو حسنو زیرمت آئے اس کا مطلب اس لمحے میں کا مسئل یہ حدیث کی روشتی میں کہ جب انسان اپنے احرام کے بارے میں کہا گیا کہ اپنے احرام جام دے رہا ہو تو انسان اس وقت اللہ کی ولایت سے نکل کر شیطان کی ولایت میں ترائے اللہ کی ولایت سے نکل کر اللہ کی ولایت میں ہوتا اگر مہت آئی مرتزہ کی ولایت میں ہوتا تو انہوں نے کر رہا ہوتا اور یاد کرتا کہ وہ نفذ اللہ اللہ لیکھتے ہیں وہ کمکت آخری مجھے پر نہیں کبھی نظروں کا ہے کبھی زبان کا ہے کبھی اور رازہ کا ہے اس لیے اس لکھ شیطان ہون طرف سے ایک جوان کا دماغ آیدہ کرتا ہے اس پر ہون طرف سے شیطانی پر آل ہے نفذ کی طہارت ہے پہلے سے ماموس ہے ہاں سے وہ پول نصیب ہوتی ہوئے اس شبہ جمہ شبہ جمہ تو سارا سالی شبہ ماموس ہے ہر صلی اللہ محرم میں ہم اس پاس جو نصیب ہے کہ دو شبہ جمہ پر نصیب ہوتے ہیں آدمی شبہ جمہ ہے آدمی ہمتے میرے پاس شبہ جمہ نصیب ہوتے ہیں شبہ جمہ مومن کا وجود کہیں بھی ہو اس کا دل پر بنا کرنا چاہے ہیں شبہ جمہ شبہ زیارتی ماموس ہے علیہ السلام روایت میں تک انبیاء اور اوسیاء وہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ پروردگار کیا ہم جا سکتے ہیں حسین کی ضرورت پر اس عشتیات میں ہوتے ہیں تو بلائے کہ آپ نے انبیاء اور اوسیاء اس سب روایت میں سب سے بڑھ کر تو ماندر مہموس ہے اور کربلہ مہملا یو اللہ تحضور انتر قبل ابن نابو اپنے بیٹے کی خبر پر حاصل ہوتی ہیں علیہ السلام پر تسطرف رضے زمارے اپنے بیٹے کیلئے استفاد اپنے بیٹے کے سائے کیلئے استفاد ایک مرتبہ ہم ہیں اپنے گناہ کی معافی مانگی شب جب پروردگار خطا ہے ایک مرتبہ سید ہے کون ہے کنے اپنے بیٹے کیلئے بیٹے حسین کر رہے ہیں میں اس کی طرف سے مقبلت طلب کرتے ہیں اللہ اللہ شب دو ممتر برحرام یا کہلی مجلس اس عشرے کی میں ایک پھر ایک منظر آپ کے لئے پر سناؤں گا حسین جب مدینہ سے چلیں ایک منظر ہو کے جب کرپنا پہنچے گی حسین چلیں مدینہ سے تو بیویاں سانکھ میں ہیں شب اٹھائی سرد بار بار جاتے سے کبڑے رسول بنا کے کہتے ہیں کہ نانا آپ ہمیں اپنی دور پر لیے کیجئے آپ مدینہ رہنے کے پابل نہیں رہنے ماں کی لہت پر بار بار رہے بس روایت میں ہے کہ اپنے رسول پر تو اتمنان سے جاتے ہیں ماں کے پاس ایسے آپ دلے ایسے چھوڑا بچہ ماں کی روڑ پر بار رہے ہیں لیکن مسائق تو بندے نہیں جا سکتے پچھ پر چھمڑے مسائق سنیں لیکن یہ نہیں تو ذکر امام شائع کا محضہ ہے کہ ساکر آپ جانتے ہیں کہ کیا پڑھنے بنا رہے ہیں اس کے باوزود بھی یہ ہم اتنا تازہ ہیں آپ کے جیسے سنتے ہیں میں دل بناتا ہے میں اپنے جوانوں سے بدائش کروں گا آگر کلیو ایسے میں بیٹھنے وہ کسی کی وجہ سے ہونا نہیں آرہا ایک تو یہ کہ ہم نے آپ سے دعا کریں کہ سانت پر اللہ کے بارگرام میں رہوڑ کے کہ میرے اتنا سخت ہوگی ہے کہ مجھے حسین کے نام پر میں ہونا نہیں آرہا لیکن اگر میری ہوئے جب ہوں پھائیں کہ ہم رو نے یسی شکل کو بنا لے ہمیشہ اس پیار میں نہیں ہوتا لیکن رو نہیں ایسی شکل ضرور بنانا جب امام حسین نشریم لائے تو اب شہدادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں عدرت کریں یا مدینہ سے چھوڑ جانا ہے اب یہ ایک دوال حال ایک مقالمان ہے مولانا صدی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کر دیتے گریش شہدادی زینب نے کہا بہت آپ کے ساتھ ساتھ ہے اس جہاد میں بہت آپ کے ساتھ ساتھ ہے اگر آپ کے سرپر نانا جا ماما ہے تو میرے سرپر نان فاطمہ دوزارہ کی جا رہا ہے ایسا کیسی ہے میلانوں کو تقصیم کر لیزی شریک قطل حسین نبی بیوی زینب میلان تقصیم کر لیتے کربلا آپ کے حوالے شام زینب کے بھائی آئے آئے لیکن شاید بیوی زینب نے پوچھا ہو کہ کربلا میں تو بہن بھائی کے ساتھ ساتھ ہوگی کیا شام میں بھائی بہن کے ساتھ ہوگا عجر نے حسین نے جواب دیا ہو کہ بہن نائنب میرا ناشا تو گربلا میں رہ جائے لیکن حسین کا کٹا ہوا سر کو پاس شام کے مازالوں اور دربالوں میں آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا بھائی ایسا کرتے ہے کہ مقتل آپ کے حوالے خیمہ نام میرے حوالے آپ جو مقتل میں شنین ہوگا اس کا ناشا آپ لے کر آئیں گے خیل میں فرشی عطا زینب بچھائیں گی اب علی اسبر تیر کھائے گا سکینہ تمہ سے کھائی میری روح ہے اور میمیاں چلنا سکھو ہی اٹھائی سندر کو لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ سریع آنفاز کا مختل تک لیکن تصور کی بات ہے آج بھی اگر ایک لائق بیٹا کوئی آدب بیٹا اس کے بابا یا اس کی والدہ آگر سوالی کا بیٹھ نہیں ہے تو وہ خود آگے بڑھ کے نواز کھولتا ہے آج ایک لائق بیٹا وہ اپنے ماں بیٹرا اترام رکھتا ہے کہ اگر وہ آ رہی ہی بیٹھائے بیٹھائے گا تو سوچو علی اکبر پر اپنی ماں کو کیسا سوال کیا ہوگا تو سوچو رسول کی بڑی نماسی آلی جی تیو تالی کی بیٹی زینب سلام بلوڑ رہا شریف را رہی ہے میر عدی تک ہے پہنج کی نام جی تری دفتر ایدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے ستھے بڑھے اکبر کہا رونے بڑھے نالے مان حسین بر خود ساتھ و سمحانے پیدی گوش چادر یہ پردائے محمد کو اٹھائے علی عقبال پانسان کمر بستا چپو راس کھڑے تھے مون محمد اکانی جان اکانی جان پانسان کمر بستا چپو راس کھڑے تھے مک نالائی اٹھا لینے کو اپاس کھڑے تھے مدینہ مدینہ بھی شان سے جلی تھی نالائی اٹھا لینے کو اپاس کھڑے تھے اگرام لکھتے ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری ایک روز تھا وہ گرد تھے نیسے لیے ناری محمد دھنا حوضج نکتا وانا آماری رونا ابا مسئل کرا پر محمد دھنا آماری اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرنار کی پیاری بے پردہ تھی وہ حیدر کرنار کی پیاری ننے کئی بچوں کے گلے ساتھ مدے تھے ایک رسی میں مان اگر مدے ہو تھے ننے کئی بچوں کے گلے ساتھ مدے تھے تھے بچوں تھے بچوں پیار 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 مدے تھے جتا کرنا جتا کرنا آج پہلے مردشن میں پیاری آمن کا گریہ آرہے خدا کی آوازوں پر ریٹ پر جاتے فرمائے خدا کو کوئی رب نہ نہ فرمائے حسین تو مہرم کو کر پا مہجر بنی ستوالوں کو گنایا سمین خریدی پھر انہوں نے توفے ملے دی کہا مولا آپ نہیں خریدے کیوں آپ تیام کیسی ہے کہنا ہی مجھے کچھ دلوں کے لئے نہیں رکنا مجھے تیامت پھکے لئے ہی تیام کرتا ہے لیکن میں یہ گنارش ہے جب بھی میرا کوئی سائد میری سیارت کے لئے آئے نا تو اسے برادر کا نشان ضرور ہوتا جب ہم حسین نے سب سے پہلے کربرا پونکر اپنے سائروں کو سبحان حضار کیا احترام ہے آپ کا حسین کے سائر کہا یہ احترام ہے حسین نے کہا آج تو دور سے گھومت حضر آتا ہے کہ اس کا گھومت بھی تھا لوگ پھوٹ دے پھٹے دے تپرے حسین کہا ہے کہا تپرے حسین میری قبر کا نشان ضرور بنانا ہے اور دوسرا یہ کہ میرا سائر آئیتا تو اسے تین دن تک کھانا گیا اسے تین دن تک پانی بنایا کہ جو عربائین ماندارے عبام حسین ماندارے عبام حسین ماندارے عبام حسین یہ حسین کی ایک وسیعہ کیا صدقہ ہے اس کے بعد بردوں سے کہا دیکھو یزیدی پھول چلی جائے ہمارے بے گھول کم لاشے پڑے ہوگے ہیں دیکھو میں محمد کا نباسہ ہوں علی کا بیٹہ ہوں ہمارے لاشوں کو لپنا دینا انہوں نے ماتا کہ ہم آپ کے لاشوں کو لپنا ہیتے اس کی ماتا ہم اورتوں کو بناو عورتیں آگئیں جانتیوں around جانتیوں انہوں نے چھوٹے 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 بچوں کو ملایا بچے۔ دیکھو میں شکیتnaires گا پاین ہے موسیقی 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 مولا کیا مانا سمجھنے ہوئے مانا خستا کی محسوس کرو یہ جملہ تک پہنچا بھو روایت فرم ہو جائے مولا یہ کہ شہید کاناشو ہے دیکھتے میں کلے جے میں بچے کرنا جائے اوہے 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 شبہ جوان علی اپر کھزے کرا جائے تو جوان کچھ ہمار کا رونا چاہیے خوسائد کا جوان علی اپر اٹھار آباز کا کھڑیل جوان کہ یہ کھڑیل جوان بھائی کاناشو ہے ایک آشو پاکی لگیا سچان بیڑ گئے کہ میں ہائے ملا ماما ہائے ملا ماما حسین کی قبر پر سچان کی آنگوش نے مبارک سے لکھا مارکہ قبر حسین نے علی کیل اللہ تطلو حق شانہ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مانا رہا ہے حسین کا لاشا تکن ہوا تو بنی ایسا بولے اٹھنے لگے جانے لگے مولا نے کہا کئی ابھی ایک ناشو کا آ رہی ہے تو سمجھ گئے انہوں نے بے سلام کرتا اور انہوں نے کہا مولا ساڑے ناشو دبل ہو گئے کہ رہا ہوں بنا کے لگے میرا چچو آپ پوچھے آپ پاس آپ پاس کے ناشو اس طوال کے ادھار بگے اٹھار سچانسے مولا نے ایک ناشو اٹھار بگے کوشی ناشو اٹھار بگے مدرٹے اٹھار بگے سچانسے اٹھار بگے موسیقی 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 موسیقی